جی خواجہ آسے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر محترم بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہمیں بصیت ممبران اس ہاؤس کے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ذمہ داریاں اس ہاؤس کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ بوجھ جو ہے ذمہ داریوں کا جو اس ایوان کے لیے ہماری ہیں اس کا ہمارا ایک common responsibility ہے اور ایک burden ہے which we have to carry اختلافات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اختلافات جو سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا خسن ہے اور وہ اختلافات ہی رہنے چاہیے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے اور میاں نواز شریف نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں اس تقریب میں موجود تھا وہ پہلی دفعہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک پیشرف تھی کہ دو متحارے پارٹیوں نے مل کے یہ سوچ جو ہے اس کی بنیاد رکھی کہ ہم نے پارلیمنٹی جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اور پارلیمنٹی جمہوریت کا جو ہے جو امارت ہے اس کی افاظت کرنی ہے اس میں اس میں رکھنے آئے جس طرح بلاول صاحب نے ان کی نشان دے بھی کی لیکن کہیں بھی ایک دفعہ بھی سنس ٹو تھاؤزن سکس کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ ہم نے نوے کی دہائی کے جو تلخی ہے اس کی طرف خدا نخواستہ جو ہے ریورٹ بینک کی ہے ہمارے رابطے بھی رہے اختلافات بھی رہے لیکن سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے خوشیشہ سب بیٹھے ہوئے ہیں دو آزار تیرہ چودہ کا جب دھرنا ہوا تو اس مطحد ہو گئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ پہ قبضہ ہوا یہاں ہم پچھلے دروازوں سے آتے تھے یہ ایسی کوئی پریسیڈنٹ دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ پہ قبضہ ہو جائے اور وہاں پہ ایک دن ہی دو دن نہیں کئی ہفتے بلکہ مہینے جو ہے لوگ وہیں نہاتے تھے وہیں کپڑے بدلتے تھے وہیں کپڑے سکھاتے تھے اپنے آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اور بڑی دنیا نے دیکھا میرے بھائیوں نے جو پیولز پارٹی کی اس وقت قیادت تھی انہوں نے اس سپیرٹ میں کام کیا جس سپیرٹ میں دو آزار چھے کا محساق جمہوریہ جو ہے وہ سائن کیا گیا ہم اس کو پھر ریوائیو کر سکتے ہیں اس کو براڈ بیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں قید جو ہے میاں شباز شریف بھی قید ہوا زرداری صاحب قید ہوئے زرداری صاحب کی ہمشیرہ قید ہوئیں میاں نواز شریف قید ہوا مریم نواز قید ہوئیں میں قید ہوا یہاں پہ ہاؤس میں اور بڑے بڑے دوست بیٹھ کے ہوئے جو قید ہوئے لیکن ہم نے کسی سٹیج پہ اور کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ایش ہوا کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ایش ہوا ہم نے کسی سٹیج پہ اس ہاؤس کی کے وکار کی اس ہاؤس کی قدر و منزلت کی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی اگر پروڈکشن آرڈر کسی الیکشن کے لیے آیا صبح آئے ووٹ دیئے شام کو پھر پولیس لے کے ہمیں جیل میں چھلی یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کیونکہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ پاؤں پہ پچھلے پچھتر چھتر سال میں کھڑی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح جمہوریت کو کڑا ہونا چاہیے ان تمام جو فیکٹس ہیں یا تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ایوان کو اس انسٹیوشن کو جو ہے اس کی قدر و منزلت کو بحال رکھنا پڑے گا اس لیے کہ ہم اس کا حصہ ہیں we owe it to this house we owe it to this انسٹیوشن کہ اس کی قدر و منزلت بحال رہے اگر production order جو ہے جو ہمارے دوست جو ہے آٹھ یا دس پرسوں کرفتار ہوئے ہیں اگر آپ ان کے production order issue کرتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں کوئی tit for tat کہ ہمارے production order نہیں issue ہوئے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے عصد قیش صاحب نے issue نہیں کیے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اس بات کا بھی ہامی ہوں کہ جنابے سپیکر کے اگر جو تقاریر ہوئیں اس نے ہاں جلسے میں اور جو language chief minister KP نے استعمال کی اگر وہ language استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نا نہ ہوتا اگر یہ واقعہ isolation میں ہوا ہوتا اس reaction میں نہ ہوا ہوتا تو محس کو ضرور condemn کرتا لیکن جب آپ حدود cross کرتے ہیں آپ جب فیڈریشن کو challenge کرتے ہیں آپ آئین کو challenge کرتے ہیں جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں کہ آپ لشکر لے کے آئیں گے پنجاب کے حملہ آور ہوں گے آپ جو ہے بارات لے کے جائیں گے نام لے کے مرجم نماز کا یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہیں جناب سپیکر یہ خودکشی کے مترادف ہیں جمہوریت کے لیے اس house کے لیے آئین کے لیے خودکشی کے مترادف ہیں اگر پرسوں رات جو ہے کوئی اس میں کوئی لائنیں کراس ہوئیں کوئی لائنیں کراس ہوئیں تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں آئین کی فیڈریشن کی اس ملکی وعدت کی اور اخلاق کی تو بات جانے دیں اگر عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ہماری لیڈریشپ بھی گرفتار نہیں ہم نے اس کو یہ ایشو نہیں بنایا ہمیں جو ہماری لنگڑی لولی جمہوریت ہے جو ایک سسٹم جو ہمارے جہاں پہ چل رہا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے دھو ڈائی سال میاں نواز شریف کہت رہا حمزہ شباز شریف جو ہے تئیس چوبیس مہینے کہت رہا پھر آسن اکبال کہت رہا شاید اباسی کہت رہا مفتا اسماعیل کہت رہا یہ سارے لوگ پوری قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو ہے وہ کہت رہی لیکن ہم نے یہ زبان نہیں بولی جو اس دن زبان وہاں پہ بولی گئی ہے کہ ہم آئیں گے اور اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کروائیں گے ضرور کرائیں یہاں اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور آپ کی عدالتوں سے امیدیں بھی وابستہ ہیں ان کو عدالتوں سے ضرور جو ہے کرائیں اگر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ سب کو اکسیپٹیبل ہوگا اس پہ کوئی اتجاج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے لیکن جنابے والا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو جس طرف محترم بلاول صاحب نے اشارہ کیا ہے تو یہ ملک جو ہے یہ آئین جو ہے یہ ادارے جو ہیں یہ مفلوج ہو جائیں گے اس وقت پارٹیزم شپ کی جو ہے یہ حد پہنچ چکی ہوئی ہے اس لیمٹ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کانسٹیوشنل جو انسٹیوشنز جو ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ ہے سب کو پتا ہے کون کس کے ساتھ ہے اکتوبر کا نام لے کے جو ہے بقاعدہ ہمارے دو سے آئیل کے اُطرف بیٹھے ہیں وہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں بقاعدہ بیان دیتے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پھر محول خراب ہو اب ایک انہوں نے بلال صاحب نے اتنی اچھی بات کی خواجہ صاحب بھی دیکھیں پوزیٹیو بات کر رہے ہیں آپ پھر سارا کچھ بگاڑنا چاہ رہے ہیں جی خواہش صاحب جی خواہش نہیں مونو ویسے کوئی فرق نہیں پہنے اگر میں پرووک نہیں ہو رہا تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ پرووک نہ ہوں لیکن آپ بھی کوش کریں کہ مجھے پرووک نہ کریں دیکھیں میں نے جناب سپیکر چوتی سال اس ایوان میں اللہ تعالیٰ کی میرے بانی ہے اوپر والے کی میرے میری کوئی وقت نہیں میں نے گزارے لیکن بڑی بڑی تلخی دیکھی ہے میں نے بڑی تلخی وٹنس کی ہے یہ اس ہاؤس کے اندر لیکن جو تلخی جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی صرف اس لیے جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر جو ہے کسی کیس میں کنوکشن نہ ہوئی تو ایک شخص نے گیارہ سال ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے گزار دیا انہوں نے لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ کیسز موجود ہیں کنوکشن موجود ہیں ان کو اختلاف ہوگا بالکل اختلاف ہوگا ان ڈسیئنس کے ساتھ سب کو اختلاف ہوگا حق ہے ان کا اختلاف کرنا لیکن اس اختلاف سے آپ کم از کم اس ملک کی وعدت کو اس ایوان کو آئین کو جو ہے وہ شریڈر میں تو نہ ڈالیں آپ اتجاج کریں ہر قسم کا اتجاج کریں لیکن اتجاج جو ہے وہ لکیریں قبول نہ کریں وہ کراس نہ کریں جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں اس ملک کی وعدت کی اس ملک کے مفاد کی اس آئین کی اس ادارے کی جنابے والا اگر یہ معاملہ اس یہ ہاؤس کو چاہیے کہ آپ کے سپرد کر دیا جائے آپ جو ہے بصیت کسٹوڈین اس ہاؤس کے آپ اپنا جو پارٹ جو ہے اپنا جو رول جو ہے اس کو پلے کریں جو آئین نے آپ کو رول دیا ہوا ہے آپ کی امپائر کی یہ سیت ہے آپ ان سے بھی بات کریں ہم سے بھی بات کریں سب سے بات کریں اس ہاؤس کی بقا کے لیے یہ اس ہاؤس کی اگر بقا ہے تو جنابے سپیکر اس ملک کی وعدت کی بقا ہے آئین کی بقا ہے جس دن اس ہاؤس کو یہ ڈسرپٹ ہوا اور یہ سلسلہ جاری رہو ہوا تو جو ہمارا ووٹر ہے وہ بھی مایوس ہوگا سارے پاکستان کی عوام مایوس ہوگی کہ یہ لوگ ہمارے ریپریزنٹیو گھے ہوئے ہیں یہ بجائے ہمارا انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنے کی طرح کے لیے کی بجائے جو ہے ہم نے ایک سفر شوق کیا ہے اس پہ ہم چند قدم چلے ہیں جس طرح مہنگائی کی شرعہ کم ہوئی ہے باقی جو ہے ہماری فورنر مٹنس جو ہیں وہ بہت اچھی طرح جو ہے امپروف کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی اکانومی پہ اعتماد میرے پاس فیقلز موجود ہیں لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فورٹی فور پرسنٹ باز ممالک سے برطانیہ سے بڑی ہیں سیمٹی سیمٹی فور پرسنٹ پچھلے مہینے جو ہے یو اے ای سے بڑی ہیں اعتماد بحال ہو رہا ہے اگر اعتماد بحال ہوگا جمہوریت جو ہے وہ محفوظ ہوگی تو ان کو بھی فائدہ ہے ہمیں بھی فائدہ ہے سب کو فائدہ ہے پاکستانی عوام کو فائدہ ہے تو ہم یہ فرض جو ہے آپ کے ذمہ ہے کہ کوئی راستہ نکالیں کہ اس ایوان کو فنکشنل کیا جا سکے اس ایوان کی جو آئینی ابلیگیشنز ہیں وہ پوری ہو سکیں بجائے اس کے جو 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 بھار کی تلخی ہے ہماری چلتی رہے گی لیکشنوں میں بھی ہوتی ہے جلسوں میں بھی ہوتی ہے بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن جس وقت آپ اپنے لیڈر کی نظربندی کے خلاف اتجاج کرتے ہیں تو نواز شریف اور زرداری صاحب کی نظربندی کو یاد کر لیا کریں صرف یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ایک ڈیرڈ منٹ میں محمود خان نے جو مات کی ہے کل رات واقعہ ہوا ہے اس کی کوئی بھی جو ہے تعریف نہیں کرتا یہ یہ ہماری اگر اگر یہاں پہ کوئی اعترام مجروح ہوا ہے پولیس کے یہاں پہ آنے کا تو یہ ہمارا سب کا ایک مشترکہ نقصان ہے یہ اس انسٹیوشن کا لاؤس ہے کولیکٹیولی اور ہمارا انڈیویجولی لاؤس ہے لیکن دیکھیں یہ یہ بڑی میکسم ہے اس کا ایکوٹی کا کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جب ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ جو ہیں صاف ہونے چاہیے آپ انڈورس کریں گے اس بات کو چیئمن صاحب جو ہیں انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو ایک وکیل ہیں ماہ ناز وکیل ہیں میں نے ان سے انڈورسمنٹ لے لی ہے جب تک یہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا جو آپ کو سجیشن دی گئی ہے کہ آپ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اس کو ڈیفائن کر دیں کہ کل میں یہ نہ کہوں جو گلہ مجھے کر رہا ہے محمود خان جو مجھے گلہ کر رہا ہے کل یہ مباد نہ کہوں لیکن جب بھی مجھ پہ اٹیک ہوتا ہے تو میں اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہ کوئی ڈونڈتا ہوں چاہے وہ جسٹیفیکیشن غلط ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی یہاں پہ نکاب پوشت لوگوں کا آنا پولیس کا اندر آنا یہ ہماری ایک کولیکٹیو جو ہے ہمیں وائلیٹ کیا گیا ہے کولیکٹیو لی وائلیٹ کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک شخص جو ہے وہ آ کے گالی دے کے لٹریلی گالی دے کے فیڈریشن کو چیلنج کر کے آئین کو چیلنج کر کے پلیز محمود خان وہ چلا جاتا ہے اس نے صحیح کہا محمود خان کہ اس کے خلاف ایکشن انڈیویجولی لینا چاہیے تھا لیکن کوئی اس کو بھی تو کنڈیم کرے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پولیس کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث سے شرم ہے اسی طرح وہ بھی کنڈیم کریں کہ یہاں پہ چار مہینے جو دیرے ڈالے رکھے آپ کے آپ کی آپ اس وقت بھی سپیکر تھے کبزہ رہا نا اس بیلڈنگ کے اوپر لوگوں کا تو جب ہم نے کوئی اپنا اپنا کوئی سلسلہ رکھنا ہے آپ کے سپرد کرنا ہے تو کم از کم یہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا ہے لیکن کم از کم الفاظ کے ذریعے تو جو ہے اس کی کوئی نفی کی جا سکتے جو ماضی میں جو کچھ ہوئے بہت شکریہ جناب